کچھ سال پہلے یو پی میں میرا دورہ تھا اور ایک کسان نے مجھ سے سوال پوچھا میرے پاس آیا اور اس نے کہا راہل جی آپ ایک بات ہمیں سمجھائیے ہم آلو بیچتے ہیں دو روپے کلو مگر جب ہمارے بچے چپس کھریتے ہیں تو دس روپے کا پیکٹ آتا ہے اس میں ایک آلو ہوتا ہے اور کسان نے مجھ سے پوچھا آپ ہمیں بتائیے یہ یہ کیا جادو ہو رہا ہے اور میں نے ان کسانوں سے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے اس کا قارن کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ راہل جی اس کا قارن یہ ہے کہ جو فیکٹریہ بنتی ہیں وہ ہمارے سے دور ہوتی ہیں اگر ہم ڈائریکٹلی اپنا مال فیکٹری میں بیٹھ پاتے تو جو بیچ میں سے لوگ پیسہ لے جاتے ہیں بچولے ان کو فائدہ نہیں ہوگا اور پورا پیسہ ہمیں ملے گا یہ فوڈ پارک کے پیچھے سوچ تھی اور یہ ایک پرکار سے امیٹھی اور اتر پردیس کے دو دس بارہ جلے ہیں ان کے مزدونوں کی اور کسانوں کی لڑائی